اسلام علیکم گوڈ مارننگ آج سنڈے ہے تو میں آپ لوگوں سے اپنے سنڈے روٹین شیئر کرتی ہوں آج سورج بھی کافی آپ اتاب سے نکل رہا ہے اور سردی بھی آلماسٹ مائنس ون کے قریب ہے تو چلیے جی سب سے پہلے میں ناشتہ تیار کرتی ہوں ناشتے میں آج میں بنا رہی ہوں علو کے پراتھے علو کو میں نے بوائل کر لیا اور ابھی اس کو میں میش کر رہی ہوں علو میں میں شامل کروں گی دو ٹی سپون کرسٹ چلی ایک ٹی سپون زیرہ اور ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور سولٹ ان کو میں علو میں اچھا طرح مکس کروں گی اور خواف میں ایک سائٹ پہ کر لوں گی اور خواف میں میں انین اور گرین چلی شامل کروں گی یہ جی میں نے دونوں حصوں میں تیار کر رہی ہیں علو اور ابھی میں پراتھا تیار کروں گی پراتھا میں ویسے ہی بناتے ہوں جیسے سب آپ لوگ بناتے ہیں کوئی سپیشل نہیں بناوں گی کچھ لوگ دو حصوں میں تیار کر لیتے ہیں روٹی اور میں ایک ہی حصے میں تیار کر کے پراتھا بناتی ہوں روٹی کو تھوڑا سا بیل کے اس کے درمیان میں جتنا آپ نے یہ میزہ رکھنا ہو اتنا میں رکھ لیتی ہوں تو بس اس طرح ایک بڑا سا پیڑا بنا لیتی ہوں پین میں میں نے ٹک لیا گرم ہونے کے لیے جب تک میں پراتھا بیلوں گی پین گرم ہو جائے گا یہ دیکھیں جی میں نے سارا پراتھا بیل لیا اور یہ آلو بلکل باہر نہیں نکلے اسی طرح میں سارے پراتھا بنا لوں گی اب میں دوسرا پراتھا بنانے لگی ہوں جس میں انین اور برین چلی ہیں یہ بھی سیم میں نے اسی طرح بنایا دیکھیں جی پہلا پراتھا اور اگر آپ لوگوں کو بھی میری ویڈیو پسند آئے تو پلائک کیجئے گا اور پلیس پوری ویڈیو دیکھا کریں یہ ہے جی میرا دوسرا پراتھا جس میں منی انین اور برین چلی شامل کی تھی گھر کی کلیننگ کے سفارک ہونے کے بعد ابھی سٹنگ روم میں دوپ آ رہی تھی تو سب بچے بڑے سب شامل پر بیٹھ کے اورنج لے رہے ہیں کیونکہ اورنج دوپ میں بیٹھ کے ہی کھانے کا مزا آتا ہے یہ بہت ہی فریش اورنج ہے جو ہم کھا رہے ہیں ابھی چیز شام کا ٹائم میں آج شام کے کھانے میں میں بنا رہی ہوں ہانڈی بریانی اس کے لیے میں نے ایک کے جی کے قریب چکن لیا ہے تھری سے فور سائز کے انین لیا ہے تھری سے فور انین لیا ہے جو درمیانے سائز کے ہیں اور ایک لیمن لیا ہے تین ادر ٹیماتر لیا ہے بڑے سائز کے ان کے چھلکے میں نے اتار لیا ہے اور ساتھ میں لہسان اور ادر ٹیماتر لیا ہے اور مین چیز ہانڈی اور ساتھ میں میں نے ڈیٹ کپ کے قریب چاول ڈھو گئے ہیں اور ایک پیکٹ بریانی مسالے پر سب سے پہلے جو میں میں انین کاٹ لوں گی انین مانی کاٹ لیں گے اور ابھی میں ان کو ہانڈی میں ایڈ کروں گی سب سے پہلے ہانڈی میں اچھی میں 3 سے 4 ڈیبل سپون آئل شامل کروں گی ہانڈی تھوڑی دیر کے بعد گرم ہوتی ہے کیونکہ یہ مٹی کی بنی ہوتی ہے اور لیکن جب گرم ہو جائے تو پھر وہ جلدیس میں کھانا تیار ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں لسن اور ادرک بھی تیار کر لوں گی لسن اور ادرک میں نے لگ لگ تیار کر لی ہیں جب تک انین پراؤن ہوں گے میں ٹماٹر کٹ لوں گی ٹماٹر کافی بڑے سائز کے ہیں اس لیے میں نے صرف 3 ٹماٹر لی ہیں یہ بھی پیاد بڑھون ہونے شروع ہو گئے ہیں اور ابھی اس میں میں لسن اور ادرک شامل کروں گی اور ساتھ ہی میں نے چکن ایڈ کر دیا اس کو دو سے تین منٹ بھونوں گی اور اس کے بعد میں اس میں مسال ایڈ کروں گی مسال ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ٹماٹر ایڈ کر دوں گی اور اس کو کور کر دوں گی اور یہ اپنے ہی پانی میں چکن تیار ہو جائے گی جب تک چکن تیار ہوتی ہے چاول بوائل کرنے کے لیے رکھ رہی گی میں پانی میں میں نے یہ سارے مسال ایڈ کر دی ہیں اور پانی میں جب بوائل آ جائے گا تو اس میں چاول ایڈ کروں گی چاول میں نے بوائل کر لی ہیں اور اب یہ چکن میں تھوڑا بہت پانی ہے جب ہشک ہو جائے گا اور اس کا آئل نکل آئے گا تو پھر اس کو دم پہ رکھیں گے چکن جی تیار ہو گیا وہ میں نے ایک سائٹ پہ نکال لیا اور ہانڈی میں تھوڑا سا مسالہ نیچے رہنے دیا اور چاولوں کی ایک تیل گاؤں کی نیچے اور پھر اس کے اوپر چکن جو میں نے سائٹ پہ رکھی تھی وہ اس کی تیل لگاؤں گی اور ساتھ میں دو سے تین لیمن شامل کروں گی اس میں میں فوڈ کلر ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا اسی طرح میں سارا دم پہ لگا دوں گی یہ جی آرموسٹ بریانڈن ہے اگر آپ لوگوں کو میری بیٹیو پسند آیا تو لائپ کیجئے گا اور کی تیل گئی براو پیز موسیقی چیف